آٹھ سو گھنٹوں سے کاراباک دہل رہا ہے اب تک ستر ہزار سے زیادہ انسانوں کی قبر بن چکی ہے باوجود اس کے کاراباک میں چھڑی وارڈ تھمنے کا نام نہیں لے رہی اب تک ناغورنو کاراباک سے ازربائیجان کے گھاتک اٹیک کی تصویریں سامنے آ رہی تھی لیکن پہلی دفعہ ارمینیا کا بدلہ دنیا کے سامنے آیا ہے پتن کی آرڈر کے بعد جیسے روس کی سینہ نے ویس فوٹک ہتیاروں کے ساتھ بیٹل گراؤن میں انٹری کی کیسا تھا پتن کا پرتیشود جسے اردوان کی آنکھوں میں دکھنے لگا خوف آپ خود دیکھئے کاراباک کا کلائمیکس جو مہا وناشکاری ہوگا یہ مہا بلی روس کا پرتیشود ہے یہ اینگری پتن کے بدلے کی آنکھ ہے یہ سیدھی چیتابنی ہے ترکی اور ازربائیجان کے کہ اگر اب بھی نہیں مانے تو انجام خوفناک نہیں ہے بہت بھایا ہوگا یہ تصویر ازربائیجان کے بردہ شہر کی ہے جہاں وار زون میں درجنوں لاشیں بچھی ہوئی ہیں یہ سب ہی ازربائیجانی فورس کے کمانڈوں ہیں جن پر آرمینیا نے حملہ کیا وہ بھی تابڑ توڑ انداز کیا گسہ اے آرمینیا نے ازربائیجان پر جس نیٹلی ویپن سے پرہار کیا وہ روس کا تھا نام ہے ایم بی تھرٹی سمنچ جو کی ایک ملٹی بیل راکٹ لانچر اب تک کاراباک کے بیٹل گراؤنڈ سے ازربائیجان کے بھیشان حملے کی تصویر دنیا کے سامنے آ رہی تھا کھنڈ اہر میں تبدیل ہوتے رہائشی علاقے بارود سے دھدکتی ناغورنو کاراباک کی زمین ترکی کے کلر ڈرون کا استعمال کر رہی آزربائیجانی سینہ نے اسٹیپن گرٹ اور شوشی کو پوری طرح تباہ کر دیا لیکن 32 دنوں سے جاری اس جنگ میں پہلی دفعہ دنیا نے آرمینیا کا خونخار انداز دیکھا 32 دنوں سے اسلامی دیشوں کے حملے سے کراہ رہے آرمینیا نے اس بار آزربائیجان پر اتنا سولیڈ اٹیک کیا جس کی کلپنا بھر سے روح کام جائے آخر آرمینیا کے اس تاور توڑ اٹیک کی وجہ کیا کیسے زخمی شیر کی طرح آرمینیا اس سے نہ پہلے سے زیادہ خونخار ہو گئی ہے یہ جاننے کے لیے آپ آرمینیا سے سامنے آئی ان تصویروں کو دیکھیں یہ مہاب علی پتن کی سینہ ہے جو پورے لاو لشکر کے ساتھ آرمینیا پہنچ چکی ہے کچھ وقت پہلے تک روس آرمینیا اور آزربائیجان میں شانتی بحالی کی کوشش کر رہا تھا خود پتی نے چاہتے تھے کہ ویوادت ناغرنو کاراباک کو لے کر آرمینیا اور آزربائیجان میں جو سنگرام چھڑا ہے اس پر لگام لگے لیکن ترکی کے چلتے آزربائیجان نے بار بار ید ویرام کی دھجیاں اڑائیں حالانکہ روس نے کئی بار آزربائیجان کو چیتاونی بھی دی ترکی کو اس جنگ سے دور رہنے کی ہدایت بھی دی لیکن جب کاراباک میں اسلامی گڑبندن نے حد پار کر دی تو روس خود ودوانسک ہتھیاروں کے ساتھ جنگ میں کود گیا جیسے ہی روس سے سین نے مدد اور ہتھیار آرمینیا کو ملے فوراں آرمینیا نے آزربائیجان کے بردہ شہر پر اسمرچ ملٹی بیرل راکٹ لانچر سے حملہ کی روس کے اس ہتھیار نے بردہ کی زمین کو بارود سے تھررا دیا آرمینیا کی طرف سے کیے گئے اس حملے میں درجنوں ازربائیجانی سینک مارے گئے روسی ایم بی تھرٹی اسمرچ نے بردہ کے رہائشی علاقوں میں بھی گہرام مچائے جس طرح سے روس کے اسمرچ ملٹی پل راکٹ لانچرز نے بردہ کی سرزمین پر ایک کے بعد ایک تابلٹور اٹیک کیا اسے دیکھ ازربائیجان ہی نہیں بلکہ ترکی کے پیروتلے زمین کھسک گئے اب تک جو اردوان روس جیسے شکتشالی ملک کو جنگ کی کیدل بھبکی دے رہے تھے اسی کی سانسے اکھڑ گئیں کیونکہ اسمرچ مسائل کا وناشکاری زلزلہ سب کچھ تباہ کر دینے کو آمادہ تھا واقعی ایسا بارودی فریلر حیران کرتا ہے اسمرچ ایم بی آرل کو روسی سینہ جنگ کا سب سے بڑا لڑاکہ مانتی ہے آخر کیسے اس جنگباز نے ازربائیجان کے تابوت میں آخری کیل ٹھوکنے کا کام کیا روس کی ایم بی تھرٹی اسمرچ ملٹیپل راکٹ لانچر سسٹم ہے اسمرچ ایم بی آرل کی مارک شمتہ سو کلومیٹر ہے اسمرچ تھرٹی سیکنڈ کے بھی تر بارہ مسائلیں داگ سکتی ہر مسائل اپنے ساتھ دو سو کلو بارود برسا سکتی ایم بی تھرٹی اسمرچ میں ایڈوانس نیویگیشن اور کنٹرول سسٹم لگا ہے اسمرچ اپنے ٹارگیٹ پر ایک دم سٹیک نشانہ لگاتی ازربائیجان کے تھرٹی پر زلزلہ لانے والی ایم بی تھرٹی ملٹی بیرل کو سیریا وار کے دوران روس نے استعمال کیا اور اب روس نے آرمینیا کو یہ بناشکاری حقیار سوپا تاکہ کاراباخ میں ازربائیجان کے خلاص استعمال ہو سکی یقین مانی روسی سینہ کے ساتھ مل کر آرمینیا ازربائیجان کے خلاف جو وار پلان تیار کی اس کے مطابق روس اور آرمینیا کے ٹارگیٹ پر ازربائیجان کے دو شہر جہاں سے وہ لگاتار حملے کر رہا ہے پہلا شہر گانجہ ہے جو کہ آرمینیا کی رازدھانی ایرون سے 166 کلومیٹر دور ہے تو وہیں دوسرا شہر ہے بردہ جو کہ ایرون سے قریب 223 کلومیٹر کی دوری پر ہے ازربائیجان کی رازدھانی باقو بھی اینگری بوتین کے نشانے پر ہے اسے بھی تباہ کرنے کیلئے روس نے س400 اور س300 مسائل ڈیفنس سسٹم کو وار زون میں اتھارا لیکن سب سے ہارڈ ٹارگیٹ گانجہ اور بردہ ہے آرمینیا نے پہلے ہی بردہ پر اسمرچ ایم بی آرل سے اٹیک کر کے کوہرام مچا دیا ہے ایسے میں اب روس اور آرمینیا اگلا حملہ گانجہ میں کردی روسی خوفے ایجنسی کی مدد سے آرمینیا نے کانجہ اور بردہ شہر پر اٹیک کے لیے پن پوائنٹ لوکیشن کو بھی چن لیا آپ یہ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ موجودہ وقت میں ازربیجان نے گانجہ اور باقو میں کتنی فوج اور کتنے ہتھیار تحنات کر رکھے ہیں اس کی پوری ڈیٹیل آرمینیا ایسینا کے پاس ہے مطلب صاف ہے ازربیجان ترکی اور پاکستان کے خلاف وار زون میں روس انٹری کر چکا ہے ازربیجان پر حملے کا پہلا ٹریلر ریلیز بھی ہو چکا اب باری ترکی اور پاکستان کی جلد ہی کاراباہ کی جنگ کا کلائمیکس بھی دنیا کے سامنے آجا بیرو ریپورٹ ٹی وی نائن بھارت برش یو سٹاپ نائن روز سدھے ساتھ بجی اور شام ساتھ بجی سرف ٹی وی نائن بھارت برش پار